پاکستان طریقہ انصاف کو کل راولپنڈی پہنچنا ہے لیکن آج جو ہے کافلے روا دواں ہیں ہمارے صرف پاکستان طریقہ انصاف لہور کی صدر مجود ہے شیخ امتیار صاحب دیکھیں ہمارے گیارہ ٹاؤنز ہیں گیارہ کے گیارہ ٹاؤنز اور ان کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں ہمارے جو صاحب کا ٹکٹ ہولڈر ہیں ایم این اے ایم پی ایز منسٹرز وہ انشاءاللہ کل نکل رہے ہیں آئی ایس ایف اور یوتھ وہ آج نکل رہے ہیں چالیس ہزار کے قریب ورکر ہیں جو نکل رہے ہیں انشاءاللہ ایک لاکھ لوگ جو ہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد جو ہے پنڈی جو ہے وہ جائے گی انشاءاللہ کیونکہ ہمارے ساتھ فیملیز بھی جا رہی ہیں بچے بھی ہیں بہت زیادہ تداد جو ہے وہ خواتین کی بھی ہے ایک گیترنگ شو کرنی ہے اور خان صاحب نے خطاب کرنا ہے ہم نے وہاں تب تک رہنا ہے جب تک ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو جاتے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان علی تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ڈیشٹرک ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کو کل راول پنڈی پہنچنا ہے لیکن آج جو ہے کافلے روا دواں ہیں ہمارے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف لہور کے صدر موجود ہیں شیخ امتیار صاحب شیخ صاحب کیسے یہ تطیب ہے آج کون سے کافلے جائیں گے کل صبح کون کہاں سے نکلے گا یہ ذرا بتائیں دیکھیں ہمارے گیارہ ٹاؤنز ہیں اور گیارہ کے گیارہ ٹاؤنز اور ان کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں ہمارے جو سابکا ٹکٹ ہولڈر ہیں ایم این اے ایم پی ایز منسٹرز وہ انشاءاللہ کل نکل رہے ہیں وہ اپنے اپنے گیارہ پوائنٹس ہیں ٹاؤنز کے وہاں پہ کٹھے ہو رہے ہیں اور وہاں سے ساڑھے سات بجے راوی ٹول پلازہ جو انشاءاللہ وہ پہنچیں گے اور وہاں سے میں اور ڈاکٹر یاسمین آشت صاحبہ اس کی قیادت کرتے ہوئے ہم براستہ چکری اسلام آباد پہنچیں گے آج ہمارا یوت اور آئی ایس ایف جو ہے وہ ایک گھنٹے بعد جہاں سے انشاءاللہ نکلے گا کوئی پندرہ سو کے قریب ہمارے یوت جو ہے وہ وہاں پہ پہنچیں گے اور ہمارا وومن ونگ اور بقایا جو لیبر ونگ بغیرہ اور ویلفیر ونگ یہ تمام ونگ جو ہیں وہ کل انشاءاللہ وہ بھی صبح وہاں سے نکلیں گے یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک آپ نے بتایا کہ پندرہ سو تعداد نکلے گی جو آئی ایس ایف کی صرف ہوگی اس میں عام آدمی ملکہ آئی ایس ایف کے لوگ ہوں گے اور پھر کل جو ہیں آپ ایک بڑا اجتماع کے ساتھ نکلیں گے آئی ایس ایف اور یوت وہ آج نکل رہے ہیں باقی کل ہمارا اندازہ ہے کہ تقریبا جو ہمارے ورکر ہیں وہ چالیس ہزار کے قریب ورکر ہیں جو نکل رہے ہیں اور بقایا عام عوام ساٹھ ہزار کے قریب عام عوام جو ہے جو ہمارے رابطے میں ہیں انشاءاللہ ایک لاکھ لوگ جو ہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد جو ہے پندی جو ہے وہ جائے گی انشاءاللہ کل گیانا جگہ سے کافلے نکلیں گا یہ بتائیے گا شیخ صاحب لازٹ ٹائم آپ نے دیکھا پچیس مئی پہ لاہور پہ تشدد ہوا لوگوں پہ وہاں پہ اسلام آباد میں الگ کیا گیا اس پر کوئی آپ پلاننگ کے ساتھ جا رہے ہیں یا پھر مطلب کہ کیسے جا رہے ہیں کیونکہ اگر اسلام آباد پہنچ کر کوئی ایسا محول بنتا ہے تو پھر آپ کے پاس سیفٹی کے لیے کیا ہوگا دیکھیں پچھلی طور پہ ایک فاشسٹ گورنمنٹ تھی پنجاب میں حمزہ شباز شریف کی ابھی جو ہمارا پہلا پڑاؤ ہے کیونکہ ہمارے ساتھ فیملیز بھی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں اور بہت زیادہ تداد جو ہے وہ خواتین کی بھی ہے اور اس لیے جو ہمارا پہلا پڑاؤ ہے جہاں پہ ہم نے جا کے ایک گیادرنگ شو کرنی ہے اور خان صاحب نے خطاب کرنا ہے وہ ہے پنڈی وہاں تک تو انشاءاللہ ایک بڑا ہی پرامن قسم کا جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ ہوگا آگے ہم نے سپریم کورٹ سے اجازت طلب کی ہوئی ہے جہاں بھی وہ ہمیں اجازت دیں گے ہم وہاں پہ پہنچیں گے اور قانون کے مطابق ہمارا احتجاج جو ہے وہ بالکل پرامن رہے گا لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں ابھی بھی فاشسٹ کورنمنٹ ہے اگر وہ جو سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی کریں گے اور ہمارے ورکر کے ساتھ کوئی اس طرح کا برطاو کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر شاید ہم اپنے ورکرز کو جو ہے وہ کنٹرول نہ کر سکیں لیکن یہ بات ہے جب ہم اسلام آباد جائیں گے یہ بتائیے کہ ابھی آپ انیشیل نکل رہے ہیں ابھی کتنے دن کا پلان کر کے نکل رہے ہیں کوئی راشن پانی بسترے وغیرہ وہاں پہ بھی کھیمہ بستیاں ہوئی ہوئی ہیں اس وقت تو آپ لوگ کتنے دن کا پلان کر کے نکل رہے ہیں دیکھیں ہم جو دور دراز کے علاقے ہیں جیسے لاہور ہے ان کو تو ہدایت یہی ہے کہ دو سے تین دن کا آپ نے جو ہے وہ اپنا بندوبست کر کے نکلنا ہے اگر ہمارا درنہ جو ہے وہ پرولانگ کیا تو وہ جو قریبی ازلاں ہیں جیسے اٹک ہے کے پی کے ہے جیلم ہے گجرات ہے اور مری ہے اٹک یہ سارے ازلاں جو ہیں وہ زیادہ اگر پرولانگ کرنا پڑا تو وہ پنڈی بھی اور اسلام آباد بھی یہ پھر وہ وہاں پہ جو ہے وہ درنہ دیں گے اور پھر ہمیں جو آلٹرنیٹ ہم جو باریاں ہیں وہ لگائیں گے ہر ازلاں کی لیکن جو دور دراز کے ازلاں ہیں وہ دو تین دن سے واپس وہ ہوا جائیں گے یہ بتائیے گا کہ حق ارانہ سنا اللہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ اگر آپ اسلام آباد جاتے ہیں تو وہ بھی تیار بیٹھے ہیں جیسے انہوں نے ایک دو دن پہلے بھی انٹریویو میں کہا کہ ہم لوگ بھی تیار ہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو اس حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں نہ تو پہلے کبھی قانون کی خلاف ورزی پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے آج ہمیں احتجاج کرتے ہوئے پچیس سال ہو گئے ہوئے ہیں اور نہ ہم نے پہلے کبھی قانون کی خلاف ورزی کیا نہ ہی ہم سوچتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کرنا قانون کی خلاف ورزی ہمیشہ اس فاشسٹ رجیم خاص اور پہ رہنہ سناولہ کی طرف سے ہوتی ہے جو کہ بڑھ کے مارتے ہیں آ کے بزدل آدمی جو ہوتا ہے وہ آ کے بڑھ کے مارتا ہوتا ہے جو ایک بہادر آدمی ہوتا وہ جو اس نے جو کچھ کرنا ہوتا وہ اپنے دل میں رکھتا ہے تو بزدل آدمی بڑھ کے مارتے رہیں گے ہم نے جو کچھ کرنا وہ ہمارے دل میں ہے انشاءاللہ اور اس دفعہ اگر آنہ سناولہ صاحب آپ نے پچھلی طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں چھپنے کی جو ہے نا وہ جگہ نہیں ملے گی پی ٹی آئی کو بڑا ایکسپیڈینس ایدر نوگا ایک سو چھبیس دن کا بھی آپ نے دیا تھا کتنی امید ہے کہ کتنے دن بیٹھیں گے تو معاملات حل ہو جائیں گے اور الیکشن کی ڈیٹ مل جائے گی آپ میرا خیال ہے کہ ہمیں پنڈی پہنچتے ہی خوش خبریں مل جائے گی کیونکہ اس دفعہ جو تاریخی اجتماع اور جس طرح لوگوں کا ریسپونس ہے لاہور سے اور باقی شہروں سے اور جس طرح ہمارا لانگ آرچ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا سرگودہ سے بھی فیصل آباد اور لاہور سے بھی جو ہم کھاریاں اور اسلام آباد تک اب پنڈی تک جس طرح کا لوگوں نے ریسپونس دیا ہے اور راستے میں لوگوں نے حلفاں جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو میرا خیال ہے کہ پنڈی میں تیل درنے کی جگہ نہیں ہوگی اور اس حکومت کی ٹانگیں پہلے ہی کہاں پہ رہی ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میرے پوری امید ہے کہ پنڈی سے آگے جانے کی نوبت نہیں پڑے گی کارکنوں کو لاس پر کیا پیغام دینا چاہیے کارکنوں کو میں خراجت حسین پیش کرنا چاہوں گا کہ پچھلے سات مہینے میں آپ نے جس طرح زبردست تقریقے سے اس پاشیسٹ حکومت کا مقابلہ کیا اس امپورٹن حکومت کو ہٹانے کے لیے ایک بہترین تحریک جو ہے اس کو ڈویلپ کیا اس تحریک کا ایک کلائمکس جو ہے وہ آ گیا ہے اب یہ کلائمکس پہ آپ نے پورا زور لگانا ہے آپ نے وہاں پہنچنا ہے اب وہاں پہ پہنچ کے اپنا اتجاج ریکارڈ کرانا ہے اور ہم نے وہاں تب تک رہنا ہے جب تک ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو جاتی شکریہ جی بلکل آپ گفتگو سن رہے تھے شیخ امتیاز صاحب کی جو کہ لاہور کے صدر ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے پلان ان کا یہی ہے کہ آج یوت نکلے گی آئے صاحب نکلے گی اور کل پھر صبح سات بجے جو ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے خان صاحب اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں سے نکلیں گے اور پنڈی پہنچیں گے اور جب تک بیٹھے رہیں گے جب تک ان کے جو ہے مطالبات پورے ناواز کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں جازت اللہ حافظ موسیقی